موسیقا 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 بیراب تمہارے لئے بہت خوشیہ لے کر آئے گا تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا موسیقا مجھے آپ کو اپتے ایرے بھائی کتنی باتیں کریں گی آپ لوگ چلو بغ نیچے دیر ہو رہی ہے لوگ کب سے گاڑی میں انبزار کریں ابھی بھی وقت ہے ہونے کشمت کو فیصلہ کرنا ہے کشمت نے فیصلہ کر لی ہے میرے حق میں اب یہ جو تھوڑی دے کا کھیل تماشی ہے نا تمہارے نسیب میں اسے انجھوائے کرو اس کے بعد میں تم سب کا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا لگ تو یہ ہی رہا ہے کہ شاید تم جیت جاؤ گے کیونکہ بہت اچھے طریقے سے تم نے سب کو اپنے چنگل میں بسایا ہے مجموعہ بہت اچھے طریقے سے تاہر رہے ہیں ترمال بھی آگے سارے انتظام مکمل ہو چکے کیا ہم ابکت آپ کے ادھر کیون رہی ہو کچھ نہیں ہوں گا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تھرست می ساتھے جو تیرا مل جائے مجھے 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 مشبور نہیں ہے آپ کوئی آسانی کیا اس نے آپ پر محبت نہیں کرتا ہے آپ سے بلیک میلرہ سے بلیک میل کر ہے آپ کو مجھے سب کو دیکھ لیا کتنے خوش ہیں یہ سب میری غلطی کے سزاہ ان کو تو مر دین آپ اچھا ٹھیک ہے ان سب کے بارے میں مجھے سوچیں میکن کم از کم اپنے بارے میں تو سوچیں نہ با میں جانتا ہوں آپ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی ہیں میرے اختیار میں آپ پچھ نہیں ہے سب آپ کے اختیار میں ہے باکت اور بے بہر تو نہ کہیں میں سمحہ لوں گا آپ کو روزہ کریں مجھ پر پلیس ایسا مات کریں ٹھیک ہے باکت جیسے ہم کی برسی چھوڑنے آپ میں ہیں مات کریں ایک اٹھو مجھے تم سے بات کرنے ہاں ہاں ابھی چلو. سوچوں مات پس چلو. اٹھو چلو. کیا کہہ رہا تھا انین تم سے? انین؟ کچھ بھی نہیں. جھوٹ مات بولوا. سارے خاندان کی اصف تمہارے ہاتھ میں ہیں. میں جانتی ہوں کہ تم اور انین آج رات کو نکاح کرنے والے ہوئے. آپ... آپ جانتی ہیں؟ ہاں میں جانتی ہوں. میں نے تمہاری اور انین کی ساری باتیں سن لی تھی. دیکھو ایسا مات کرو. نیلکہ ہی تم کے باز ہے. اور اس کا باپ بھی نا اس کے ساتھ چامل ہے. اوہ ایسا... ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وقت ایسا ہی ہے جانتی تھی تو میرا یفین نہیں کرو گی اندر آؤ جلدی ایک وقت کفایت نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے جس راستے پہ تم چل رہی ہو نو کوئی ایک اندھیرے پوہن کی طرف جا رہا ہے جس پہ ہونین تمہیں ترکیل کر تمہاری زندگی سے ہمیشہ کیلئے قائب ہو جائے گا وہ پیسہ تو ہے کفی خوپا کی تبد کا وہ باتیں کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں بلکل بھروسے کے کابل نہیں ہوں لیکن لیکن میرا اتنا بھروسہ تو کرو گی نا کہ میں اپنے بچوں کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا میں بینیش اور ایسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہونین فراud ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس بیزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو اس رات تم اس کے گھر جا کر کر آئی تھی تمہارا خونہگار میں ہوں کیونکہ ہونین یا خود نہیں آیا میں اسے لے کر آئی ہوں اس سارے منصوبے کا حصہ میں تھا بلکہ یہ منصوبہ ہی میں نے بنایا تھا لیکن مجھے بعد میں پتا چلا میں تو کٹ پتلی ہوں جس کی دوریں اس باپ بیٹے کے ہاتھ میں مجھے معاف کر دو بخت میں تمہارا گناہگار ہوں اور میرے گناہوں کی سزا پورے خاندان کو مت دو میرے آپ تم سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ شروع دن سے تمہیں روکنا چاہ رہا تھا اب بھی وہ باہر بیٹھا یہی سوچ رہا ہے کہ کیسے تمہاری زندگی بچائی جائے اور اس بار میں جھوٹ نہیں بولا ابھی بھی کچھ نہیں بکڑا بخت باہر اتنے لوگ موجود ہیں انہین اور اس کا باپ کچھ نہیں کر سکیں گے تم ہاں گاؤں میں باہر جاؤں گے سب کو رازی کر دوں گے کہ بخت آج نکاح کرنا چاہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تم صرف ایک بار ہاں گاؤں کیا سوچ رہی ہو سوچ رہاں گا اتنا نہ سوچ رہاں گا جب میری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے یہ صحیح نہیں ہے میں باہر جاؤں گا سب سے یہیں کہنا ہوں ٹھیک ہے جاؤں گا چناメری زید جاؤں گا جاؤں گا ٹھیک موسیقی موسیقی میں بتا رہا ہوں آپ کو کچھ کٹ بڑھے اتنی دیس اندر کوئی نہ کوئی کچھڑی ضرور پک رہی تھی اور اگر یہ بائی سب کچھ ہونا جو میں سوچ رہا ہوں تو یاد رکھی گا اسی کچھڑی میں ہماری بھوٹیاں کاٹ کر شامل کریں گے یاد رہا ہے ارے ایسا کچھ نہیں ہو رہا یاد مجھے بکتے رادے کچھ دینوں سے ٹھیک نہیں لگتے مجھے لگتے دونوں اندر ملکہ نہ بکتے ہمارے کلاہ بڑھتا رہے ہیں مجھے لگتے ہیں مجھے لگتے ہیں گواہ شاید موجود ہیں مجھے لگتے 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 ہیں خبردار جو تماشا کرنے کی کوئی کوشش کی تو خاموش اتنی اسانی سے تمہیں سب کچھ برباد نہیں کرنا توقع نکاح کروگی میرا آپ سے شادی کروگی ابھی کرواتم توباری شادی اٹھو چلو 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 یہ پچھلی راستہ چلے کے تاہو چل 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 باغ باغ دروازہ کھولو باغ باغ یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی پتہ نہیں ابھی تو اندر ہی تھی باغ باغ باغی وہ خازی صاحب انتظار کر رہے ہیں باغ کو لے چلیے نکاح کے لیے باغ دروازہ نہیں کھول رہی اور کوئی جواب ہی نہیں آرہا کیا مطلب دروازہ نہیں کھول رہی باغ باغ بھائیہ میری ماں نے دروازہ توڑ دے کیا دروازہ توڑ دی کیوں مات پوچھے نا بھائیہ بس آپ توڑ دے اے ایسے کیسے توڑ سکتے ہیں دروازہ ٹھہرہو میں ڈپلیکیٹ چابی لے کر آنے باغ 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 یہ چابی ہے باغ باغ زیادہ ہی 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 باغ ھن ہ ہ ھن ہ موسیقی موسیقی بڑے بھئی آپ پلس میں چل کے ریپورٹ درج کر آئی ہے ہنین نے اس کے باپ نے بخت کو اغوا کیا ہے بکواس کر رہا ہے تم اچھی طرح جانتا ہوں میں تمہیں اماغ ٹھیک ہے تمہارا پاگل ہو گیا تم چھوڑو حضر نہیں بھائی صاحب آپ کو نہیں پتا میں جانتا ہوں اس کو اچھی تو کسی کی چال ہے یہ میں اپنے بچوں کی قسم کھا رہا ہوں کہ ہنین نے بخت کو اغوا کیا ہے ازر انکل یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخت کو انہوں نے اغوا کیا اور ہمیں فوراں پولس میں ریپورٹ کروانی جائے ہاں اغوا جی آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو راستے میں سب کنگا مجھے پتا تھا سی دیمڑی سے گینی نکلے گا تیری کرنی پڑے گی اور کتن دیر لگے گی باس باس پہنچنے والے ہم آلوی کو بگا لیے ہیں ہاں ہاں اس کو بولنے تھا وہ بھی پہنچنے والے راستے میں ہی ہیں دیکھو جو بھی کرنا جلدی کرنا ہے وہ لوگ بھی چک نہیں بیٹھے ہوں گے آپ بے فکر ہیں ایک بار نکاہ ہو گیا نا تو کوئی کچھ نہیں کٹ سکے جلدی چلا پھر آپ پہلے سے سب کچھ جانتے تھے تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتا ہے ازر انکل میں آپ کو بات پر سب کچھ بتا دوں گا اس وقت پلیز مسے کوئی سوال مجھے لیکن ہم بخت کو ڈھونڈنے کے لیے کیسے انکل یہاں کے ایسے چجھو ہے میرا بہت اچھا واقع ہے امید ہے کہ ہمیں بہت مل جائے گی پتہ چلے کچھ تم نے جو نمبر بھیجاتا اس کی لوکیشن میں نے ٹریس کر لیا ڈونٹ ہیواری انشاءاللہ ہم لڑکی کو بھی چلدی ریکاور کر لیں گے میں ساتھ چلوں گا نہیں تمہارا وہاں جانا سیف نہیں ہے میرا جانا وہاں پر زوری ہے میں ساتھ چلوں گا ٹرائی تو انڈسٹینڈ ہم تم لوگوں کو وہاں لے کے نہیں جا سکتے نہیں مجھے وہاں پر جانا ہے پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں ساتھ چلوں گا آپ کے ٹھیک ہے پہ آپ ہمیں فاؤ لو کریں فاؤ لو کریں ٹھیک ہے پہ nay محال ٹھیک ہے پہ مجھے میری غلطیوں کو کتنی احسان کرو گے مجھ پہ اب مجھے بول دیں اونین فلیز خدا کے واسے مجھے چھوڑ دو تم جو کہو گے میں کروں گے یہ آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے ہیں میں یہ نگہ ہرگیز نہیں پڑھا ہوں گا ہاں کیونکہ لڑکی رازی نہیں مول وی شرافت سے نکاح پڑھا یہ ناؤں کی تیرا جنال پڑھانے والے بھی کوئی نمیلے جل بے شروع کر میرمون اینڈ شروع کر بول باک بی بی بنت افسار احمد آپ کا نکاح حنین احمد والشیخ امتیاز کے ساتھ حق مہر بائی وز ایک لاکھ روپے سکہ راجل باکیا جاتا ہے کہ آپ نے قبول کیا نائی نائی مجھا قبول نہیں ہے صرف آفر سے آ کر دوں ورنہا کولی مار دوں گا سمجھی چلو چلو شاو باش خدا کیا باستے بلی زیبت پر احمد بلی دو ادھر ویپن ارے ہم شریف لوگ ہیں چانتاو با تم کتنا شریف ہو کھڑے رو خاموشی سے کابو کر ان سب کو امیر آپ بابا دیکھئے ہم لوگ کوئی زبردستی نہیں کرے لڑکی کی مرضی شامل ہے اس میں بگت بتاؤ نا انکل کو کیوں نہیں بتا رہی دیکھئے بگت جانتی ہے محبت کرتی ہے مجھ سے یہ بتاؤ نا بگت کیوں نہیں بتا رہی تم یہ تمہیں اساتھ بھاگنے لگی تھی انکل بگت کیوں نہیں بتا رہی بتاؤ اب بھی بکواس تم بند کرو ٹھیک ہے یہ تمہیں نہیں جانتی لیکن میں تمہیں بہت اچھی تیرا جانتا ہوں تمہارا کوئی جھوٹ اب تمہارے کامی آئے گا یہ بلکل بکواس کر رہے ہیں جھوٹ بول لے یہ لے جائیں اس کو یہاں سے لے جائیں اس کو یہاں سے لے جائیں اس کو یہ جھوٹ بول رہا ہے سالو تم بیدر بارک تم محافت کرتی ہو بارک سالو ایدر موسیقی 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 حضر بخت کے گھر واپس آنے کی تو بہت خوشی ہے لیکن سب یہ کیوں بھول گئے کہ ہنین نے بخت کو اغواہ کیا تھا اور ہنین تو میراب کا دوست ہے نا موسیقی موسیقی میراب ہی تھا اور لے کر آیا تھا اسے گھر نہیں میراب تم نے کہا تھا کہ تمہارا بہت پرانا دوست ہے ہے نا موسیقی 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 جب تم سب جانتے تھے تم نے یہ سب روکا کیوں نہیں ملیہا ٹھیک کہہ رہی ہے اس گھر میں اسے میراب ہی لے کر آیا تھا میراب جواب دو یہ سب کیا ہے بھائی بولو جواب دو نا تمہارا دوست ہے نا وہ غرین تو کیا چل رہا تھا تم دونوں میں ہمیں کیوں نہیں بتایا جواب دو بیٹا بولو میراب سب پوچھ رہے ہیں تم سے بیٹا نہیں اس میں میراب کا کوئی قصور نہیں ہے بافت آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں میں ہنڈل کروں گا کب تک کروں گے ہنڈل مجھے میری غلطیوں کو کو اتنی احسان کروں گے مجھ پر اب مجھے بولنے دو بابا وہ میرا آپ کے دوست نہیں تھا شاہدی کرنا چاہتی تھی میں ہونے ایسی کیا ہاں بابا اچھا لگتا تھا مجھے اس کے لئے ایک بار پہلے بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی اگر پھر میراب آپ اس لے آیا مجھے اس کے بعد کبھی بھی ہمت نہیں ہو سکی اس بار بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاننا چاہتا تھا اگر میں آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی بابا اس میں میرا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے سار بھئیہ بخت بے قصور ہے اصلی گناہگار میں ہوں میں ہونین کو واپس لائے تھا اپنی بیزتی کا بدلہ لینے کے لئے بخت بیچاری تو کچھ نہیں جانتی میں نے اسے گھر کی ساری باتیں بتائی موقع سے فائدہ اٹھانے کا کہا سارا منصوبہ میں نے بنایا تھا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ بخت سے محبت نہیں کرتا صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں نے سب کچھ میرا آپ کو بتا دیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ وہ آپ کو پتا ہے بڑے بھئیہ بچوں کا کوئی خصور نہیں ہے خصور کفایت کا ہے اب بھئیہ وہ پہنچ جن ملنا ہے سار بھئیہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر ہو سکے تو آپ سب مجھے معاف کر دیں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے مجھے معاف کر دیں بس تم کی کوئی یہ دھوکہ دینے والی سے نہیں اپسار انکل بخت آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی اسی لئے تو اس نے انہین کو منع بھی کیا آپ کی عزت کی وجہ سے تو اس کے اوپر بندوق رکھی گئی آپ کو بلکل بھی دھوکہ نہیں دے رہی تھے وہ تو دونوں ڈھونگی تھے ناٹک کرتے تھے اور انہوں نے اس کو اپنے وجہ سے کرناپ کیا آپ مجھے بتائیں کیا اس گھر میں کسی کو پتا چلا کہ وہ ناٹک کر رہے ہیں نہیں پتا چلا آپ بتائیں انکل کیا آپ کو پتا تھا کہ وہ ناٹک کر رہے ہیں آنٹی کیا آپ کو محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں کیا کرنے آیا آپ کو بھی اس نے ماں ہی بولا ہو گیا کیا آپ کو محسوس ہوا کہ وہ ماں جیسے رشتے کو بھی استعمال کر سکتا ہے مونی پھپو آپ بتائیں مجھے کیا آپ کو کچھ پتا چلا تو جب ازر انکل کو اپسار انکل کو آنٹی کو منی پھپو کو کفائد انکل کو کسی کو کچھ پتا نہیں چلا تو بخت کو کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ لوگ تو دھوکے باز تھے اس میں ان سب کا یا بخت کا کوئی کسور نہیں ہے جن کا کسور ہے وہ تو جیل کے پیچھے ہیں دیکھیں ہم لوگوں سے غلطی ہوتے ہیں آپ پلیس آپ بڑے ہیں ہمیں ماف کرتے ہیں ہم لوگوں کو ماف کرتے ہیں سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ بختھر واپس آ چکی ہے بس اب ماف کرتے ہیں موسیقی 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 ڈquir Auld Ses いoser ڈensity ڈی 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقا جی یہ نہیں آرہا یہ رات آگئی ہے اور ہم دونوں ہمیشہ کلیے مل جائیں ہم دونوں ہمیشہ کلیے اس لیے مل گئے ہیں کیونکہ تم نے میرا ساتھ دیا ہے تینکیو میرا خط اس نے سوچا تھا اگر اپنی آپ کی اونہم سے جاہدی ہو جاتی تو آپ کیا چوری ہو جاتی ہے اور اگر تمہاری اس چڑے ال سمبرین سے جاہدی ہو جاتی گھر بیٹھے برتند ہو رہے ہوتے ہیں ہے ہی نا سکیوز می آپ بھی کسی کونے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں اور اس وقت میں بھی نہ بچا پا تھا آپ کو تم سے زیادہ خوش ہوتی میں بڑا آیا سمبرین سے شادی کرنے والا ہمیں آدھے وہ کسنا چھوڑ کے گئی تھی ہاں گولو یاد ہے پپ کیا ہے ہماری شادی ہو چکی ہے ہم کیوں لڑے ہیں اور ہاں ہماری شادی ہوگئی ہے ہماری شادی ہوگئی ہے ہم لڑ کیوں رہیں اب تو لڑنا بند کر دو وہ ہماری شادی ہوگئی ہے بھئے ہماری شادی ہوگئی ہے بھئے ہماری شادی fac Carolyn ہشاہہہہہہ موسیقی موسیقی موسیقی